السلام علیکم ناظرین اچانک جو پیٹرول میں وہ شروع اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں اس میں پورے پاکستان میں ایک بیچینی کی لہر دوڑ گئی ناظرین وہ ملازمین جو اپنی دنخواہ کے اضافے کے لیے اور اپنے مطالبات کی حمایت کے لیے کافی عرصے سے جدو جہد کر رہے ہیں پورے پاکستان بھر کے ملازمی انہیں ایک دھچکہ پہنچا ہے اس فیصلے کے تحرم اور ہم آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ اپیہ پنجاب کی طرف سے مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وہ سولہ نومبر کو سیول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے بھرپور احتجاج کرنے جا رہے ہیں ناظرین مہنگائی ایک فطری عمل ہے یہ بات درست ہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل ہے لیکن اس کا کیا کیجئے اگر یہ بات حکومت کی درست مان لی جائے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں سرکاری نرخ پہ چیزیں کیوں نہیں ملتی اور یہ سبزیاں جو ہیں یہ تو امپورٹ آئیٹم نہیں ہیں ادرک اور لسن کے سوا میں ان کے قیمتیں کیوں خوش ربا ہیں پتہ نہیں حکام کب سوچیں گے اب اڑتالے ہوں گی مظاہرے ہوں گے لیکن زخیرہ اندوزوں کی چاند نہیں ہو جائے گی وزیر اعظم کے پیکج کے اعلان کے فوراں بعد چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور پنجاب میں خاص طور پر مزدار حکومت بسے لوٹ رہی ہے اور سب سے دگرگون جو صورتحال ہے وہ پنجاب اور سندھ میں ہے خدا کے لیے صوبائی حکومتیں پرائیس کو کنٹرول کرے اور وفاق کی حکومتیں مہنگائی نیچے لانے کیلئے اپنے طور پر کوشش کیجئے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا انتخاب کریں اور دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل صدای محرومین اگر آپ کسی بھی ناانصافی کا شکار ہیں اپنے مطالبات کے لیے جدو جہد کر لیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم بنیں گے آپ کی آواز ڈسکرپشن میں ہمارا موبائل نمبر موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم